ہم بھی ہم آ چکے ہیں تفلان مسلم کے روزے کی اور جا رہے ہیں یہ آپ جو منارہ دیکھ رہے ہیں وہ تفلان مسلم کا روزہ ہے کھانا یہی کھلے گا تفلان ہے مسلم کا روزہ موسیقی 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 اطرافِ کربلا میں یہ آخری زیارت ہے اس کے بعد ان لوگ سامرہ کی طرح لائیں گے اور یہ عظیم شخصیت کے دور پردندوں کی قبر متاہر میں جسے جمعانو بھسرائن نے اپنا سفیر بنا کرتے اپنا یلچی اپنا نمائندہ بنا کرتے دووفے کی طرف دے لیا جس وقت چنامِ مسلم آئے تھے بعض افراد کہتے ہیں کہ ساتھ میں بچے بے بچے بچے بہتے ہیں یہ نہیں جب جب کبھرہا ہے لیکن متفق علیہ بات یہ ہے کہ یہ دو بچے جس میں ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام ابراہیم بتایا جاتا ہے دونوں کے دونوں بچے کوفے سے حصیر کر لیے گئے تھے جناب مرسلی علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی اور آگ کی شہادت کے بعد دونوں بچے گلیوں میں اس کی طرح ہوتے رہے کوئی وارس کوئی پرستان غال نہیں بچوں کا اور اس کے بعد شہادت سیدر شہدہ کے دو سال کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شہادت اعظمہ کے دو سال کے بعد ان کی شہادت بتائی جاتی ہے تاریکی زندان ان کو رکھا گیا تو کوفے کی اور کوفے کے زندانبان کو داروغائی زندان کو یہ کہا گیا تھا کہ تم سے جتنا ہو سکے تم ان دو بچوں کے اوپر سختی کرنا ہے یہ کہا گیا تھا کیوں؟ کیونکہ یہ سفیر امام حسین جناب حسین علیہ السلام کے لئے پرزند یا جھگر بکی گئی سختی ہے کبھی کھانے میں مختصر سا کھانا ہے کہ اگر ایک بھائی کھا لے تو دھترا بھائی دھتا رہی جائے شدتِ گرمی میں بھی جو ہے وہ گرم پانی دیا جاتا تھا تاکہ کلیجہ جو ہے وہ بھو کو آج جائے سختیوں پر سختیاں کبھی کھانا نہیں دیا جا رہا ہے دو سال اندھیرے میں رکھا ہے لیکن جب وہ شام آئی ہے شام ان دو بچوں کے اوپر ایک ایسے شخص کو مصلت کیا گیا تھا جو محبانِ اہلِ بیت علیہ السلام میں سکتا عاشقانِ رسول میں سکتا بعض روایتوں میں ہیں کہ وہ رسول اللہ کا بزرگ صحابی بھی تھا کہ سبق شام وہ تانہ اور پانی لے کر کیا آیا ہے زندان کی نظیر پر ان بچوں نے ایک فکرہ کہا کہا کہ چچا آپ مسلمان ہیں کہا کہ ہاں میں مسلمان ہوں میں محمدِ عربی کا قلبہ کرتا ہوں میں ان کی احمد میں سکتا ہوں ایک منطبہ کہا کہ آپ محمدِ عربی کو جانتے ہیں کہا ہاں جانتے ہیں لیکن بچوں تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو یہ سوا تم کیوں کر رہے ہو کہا کہ جسا درست بات یہ ہے کہ جس محمد کا قلبہ پڑھتے ہیں ہم اس کی محمد کے خرادے کے بچے ہیں جیسے ہی اس منہ تھا اس کے ہاتھ میں پانی کا پوزادہ زمین پر گر گیا کہا کہ یہ مجھ سے کیا ہو رہا ہے یہ دوسان سے اہلِ بیت کے کھرانے کے بچے اور مجھے یوک کو دیا جا رہا ہے کہ ان کو پر سکتی نہیں جائے ایک مرتبہ کہا بچوں میری کوئی فکر مد کر رہا ہے ہاں میں تمہیں آزاد کرانوں اور اس کے عوض اگر مجھے شہید کر دیا جائے گا تو میرا آخری دعایتاں یہ ہے کہ مجھے جلت حاصل ہو رہا ہے جارہا ہے خوبین عہد مassar کے کھلیوں میں اسی طریقے سکے پہلتے رہے گھومتے رہے رات کی تاریخی ہوئی تھا تھار کی یہ دو چھوٹے بچے کے زائفہ کے دہیت پر جا کر پہ بیٹھ گئے بات روایتوں میں ہے کہ یہ دوہ کے پاس پہنچے وہاں پر پانی بھرنے آئی تھی تو وہاں سے ان دو بچوں پر دیکھنے ہم نے جانے کے بعد تھانا کھلایا آرام کرنے کے لیے دو چھوٹے چھوٹے بستر لگا دیئے بچوں یہاں آرام کرو بڑے معصوم اور بھلے گھر کے نظر آتے ہو تو ادھر اس خاتون کا جو شوہر کا جس کا نام ہارس بتایا جاتا ہے اپنے زیاد نے اعلان کر دیا تھا کہ جو بچوں کو ڈھونڈ کر کے لائے گا ہم اسے انعام و اکرام سے نوازیں دیں ادھر یہ بچے تھکھار کے سوے تھے اس کا شوہر آیا آنے کے بعد وہ بھی اپنے حجرے میں جا کرتے سو گیا رات میں بچوں نے خواب میں اپنے بابا جناب مسلم علیہ السلام کو دیکھا کہ ایک مرتبہ گریہ کرنا شروع کر دیا بابا آپ کی شہادت کے بعد ہمیں دو سال بڑی مشقص سے رکھا گیا ہے بابا بابا ہمیں کنسوں کی گلیوں میں پھلایا گیا کہ ایک مرتبہ زاروں قطار روتے روتے بچے کبھی محمد ابراہیم کو گلے لگا کر پیچھک گرا رہا ہے تو کبھی ابراہیم محمد کو دلاسہ دے رہے ہیں کہ آواز ایک انڈیا پلد ہو گیا ہے اس معظمہ کا اس خاتون کا شوہر خات سے میلار گوا ایک مرتبہ حجرے کو دھونتا دھونتے آیا کہا کہ مجھے دو بچوں کی تلاش ہے معظمہ کہتی رہی کہ وہ دو بچے نہیں ہیں جا چلا جا کہ یہ اور ہیں وہ دو بچے انہیں چہے سے سولے دے انہیں معصوم نظر آتے ہیں اسمت و طہارت کے گھرانے سے نظر آتے ہیں انہیں آرانک کر لینے دے وہ کہتا ہے نہیں مجھے یہی دو بچے چاہیے ہی کی تلاش ہے ایک مرتبہ دبردستی معظمہ کے ہاتھوں سے چھینہ ہے اور گھسی اٹھتا ہوا لے کر کے چلا اپنے فرزند کو لیا اپنے غلام کو لیا اور آنے کے بعد فرات کے کنارے جب اس راستے سے آپ آئے ہیں ایک طرف سے فرات کی نہر ہے اس راستے سے آپ آئے اسی راستے پر لائے ہیں اور لانے کے بعد اپنے غلام سے کہنے لگا غلام جو ان دو بچوں کے سر کو کلم کر دو اور ان کے جسم ناصرین کو تلیا کے اندر ڈال دو نہر کے اندر ڈال دو غلام جیسے ہی تنواتے کا کی آگے بڑا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہنے لگے غلام تمہیں پتا ہے تمہارے ہی خاندان سے ایک ایسا غلام تھا جو رسولِ عربی کا مؤثر تھا جسے حضرتِ بلال کہا جاتا تھا کیا تمہیں نہیں مانو کیا حکمہ زیلت کی بلال کی بلال کے بہت ملند و بالا قبر و منزلت تھی کیا تم اپنے بلال کو نہیں پہچانتے تو تمہارے ہی خاندے سے تھا اتنا سننا تھا ایک مطبعہ اس نے تلوار کو پھیک دیا کہا مجھے اپنے ہاتھ کو اس کے خون سے رکیم نہیں کرنا ہے لہٰذا مجھے اس وقت شہادت کو گلے لگانا ہے لیکن ان بچوں کے خط میں اپنے ہاتھ کو رنگیم نہیں کرنا ہے اس نے تلوار کو پھیک دیا اور اپنی جان دیتی ہے بستوال اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم جاؤ اور ان دنے بچوں کا جو ہے وہ سر کنم کر کے لے کر کہ میرے پاس آؤ جیسے ہی اس کا بیٹا آگے بڑھا ان دونوں نے کہنا شروع کیا کہ کیا تم اگر صاحبِ اولاد ہوتے تو آج یہ تلوار دے کر کے ہمارے ساتھ میں نہ آتے ارے ہمارے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے بادرِ گرانی سرم جنا ہو چکے ہیں کوئی ہمارا پرسانِ حال نہیں ہے کیا تم ہم پر رحم نہیں کھا سکتے ہو جانبِ پروتگار اس کے دل میں بھی رحم آ گیا اور اس نے بھی جو ہے اپنے باپ سے کہا کہ تم مجھے خط نہ کر دے میری پروہ نہیں ہے لیکن میں اپنے ہاتھ ان بچوں کے خود سننگی نہیں کرنا چاہتا اس کے بعد منمون خود اٹھا ہے اور اٹھنے کے بعد تلوار پلے کے آگے بڑھنا چاہ رہا تھا کتنے میں محمد نے کہا ہم تو جانتے ہی کہ شہادت ہمارے خلق کی نداز ہے ہمارے گھر کے در چھوٹے سے چھوٹے بچوں کا نبخشا گیا ہم تو پھر بھی بڑے ہیں کہ ایک مرتبہ کہا ہے کہ ہمیں اتنی سی محلت دے دوں اتنی سی محلت دے دوں کہ ہم بروڑ دینار کی بارگاہوں میں دو رکعات نماز شکرانہ عدا کر دیں بس اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ دونوں نے مراد کے کنارے جا کر کے پانی نہیں کیا ہے بلکہ بزو کیا ہے اور اس کے بعد مصلاح بچھا کر کے کھڑے ہو کر کے دو رکعات نماز عدا کیا ہے شکرانے کی طور پر اور اس کے بعد کہا ہے وہ ظالم یہ اپنا کام تمام کر لے اس میں پہلا بھائی آگے آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ اس نے کہا نہیں تم بہت چھوٹے ہو تم پیچھے رہے جاؤ آرے تم میرے سر کی کلم کر دو میں بڑا ہوں کہ اس نے ایسی تلوار چلائی ہے کہ برابر سے دو رو بھائیوں گھر سر سر سے جدہ ہوا ہے میں کہوں گا بھائی عبراہیم آپ بڑے ہیں محمد کو سمجھا رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے گھرانے میں آپ سے بھی چھوٹا آپ کا ایک بھائی جس کا نام علی اصغر تھا اسے ان علموں نے نا بخشا ہے اسے بھی ایسا تڑپا تڑپا کے مارا گیا ہے کہ بچہ بہت چھوٹا تھا پیر بہت بڑا تھا کم تکم آپ کو اتنا خیال دوایا کہ میرے سامنے میرے چھوٹے بھائی کو شہید نہ کرو آرے کیسے برداشتیا ہوگا جناب سکینہ نے وہ بھی تو بہت کم سن تھی اور اس سے کہیں کم سن اس کا بھائی علی اصغر تھا جس کے سامنے ارے دین سائشومہ کلے کے ادب پائمست ہو گیا ہے میں دفتے ادب جوڑ کر کے کہوں گا اے حضرتِ مسلم آئے پہ زائرین کا پرسہ قبول کے لیے کہ آپ کے بیٹوں کی زیارت کی غرض سے آئے ہیں پرشے ادب منقبت کیا ہے اور آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں آپ کے بیٹوں کی شہادت کا لیکن یاد رکھئے گا جب آپ کو شہید کیا جا رہا تھا تو آپ کے ہاتھوں پہ آپ کا ننڈہ اصغر تو نہیں تھا کوئی ننڈے اصغر کے برابر آپ کا بچہ تو نہیں تھا ارے کم سے کم آپ کو شہید کیا گیا آپ کے بعد آپ کے بچے کو شہید کیا گیا ہے یہی تو بجائے اگر آپ ہوتے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے اگر آپ کے بچے کو مارا جاتا تو یقینن آپ صبر نہ کر پاتے ارے کروڑوں سلام و حسین کی روح کے اوپر ارے بعد میں شہید کیا جا رہا ہے پہلے اکبر کو شہید کیا جا رہا ہے پھر حضرت علی اکبر کو شہید کیا جا رہا ہے ارے کروڑوں سلام و حسین کیا جا رہا ہے